بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوسر سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا گوا جس طرح سے پریڈکٹ کیا جارہا تھا ویسی ہو رہا ہے جی جس رفتار سے پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اس سے ڈبل رفتار سے پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں اور اتنی سبکی کا شرمندگی کا زلالت کا سامنا ہے ان تمام آروز کو جن سے متعلق پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اوائیڈ کیا تھا ان کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں امیر نیازی کی دیوی جو درخواست تھی نا وہ ان اس سبکی کے سامنے کے بعد نا وہ بالکل درست ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ اصل سبکی آروز کی نہیں ہے یہ اصل کریڈی بیلٹی کا سوا ہے الیکشن کمیشن کا جی ہاں الیکشن کمیشن کی یہ تظلیل ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی کریڈی بیلٹی پہ سوال ہے ثابت ہو رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہا جا رہا تھا بار بار عدالتوں میں بھی درخواست لے کے گئے کہ یہ جو آروز ہیں یہ بائسٹ ہیں یہ آروز ہیں یہ موٹیویٹڈ ہیں یہ آروز ہیں یہ پریشرائز ہیں یہ آروز کی موجودگی میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے اور یہ تمام معاملات نہیں ہو سکتے اسی لئے انہوں نے عدالتی عملہ مانگا تھا اور یہی بات ہوئی آروز نے جس جس طریقے سے صرف پاکستان طریقے ساتھ کے کاغذات نمزد کی مصرد کیے تو جس طریقے سے انہوں نے کام ڈالا آروز نے اس کے بعد اب ٹربونلز تو ظاہری بات ہے ہائی کورڈ کے ججز ہیں تو یہی پہلے مانگے جا رہے تھے تو انہوں نے فیصلہ بتایا کہ نہیں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں تو ہر لحاظ سے آروز کے فیصلے کو جس طریقے سے ٹربونلز اڑا رہے ہیں تو سر یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات ان کے معاملات اور اس کے کمزور ہونے کا اس کے انڈر کمانڈ ہونے کا میرا خیال ہے ایک بہت بڑا سوال کا نشانہ ہے آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ان کے بیٹے زین قریشی صاحب کے کاغذاتِ نامزدگی منظور بلکہ یوں کہ آج نوے فیصد جو ٹربونلز نے فیصلہ یہ دیئے کہ کاغذاتِ نامزدگی منظور کر لیئے کچھ کا فیصلہ ہونے نے اگلے کچھ دنوں کے اندر موخر کیا ہے کوئی چیزیں مانگئے کوئی سوال مانگئے تو آج کی تاریخ میں تو نوے فیصد کا یہ عالم ہے ہاں عمران خان صاحب کی اپیل لگی ہوئی ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں سزا کا معاملہ ہے ادربج جو لندن میں بیٹھے زلفی مخاری ہیں ان کے نیشنل سمبلی کا بھی اور صوبائی سمبلی دونوں کے کاغذاتِ نامزدگی منظور ہو گئے تو اس صورتحال میں نے اب الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے کہ یار اخلاقی تماثے تو یہی ہیں تو انہوں نے ہنگامی جلاس بلا لیا میٹنگ بلا گیا جس میں قانونی مہارین بلا لیا قانونی مہارین میں سیکرٹری قانون نگران وزیر قانون اور ان کو فوری طور پر مشاورت کی بلایا دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں اب ٹربنلز کے فیصلے پہ جائیں گے کے خلاف جائیں گے سپریم کورٹ کیا کریں گے اور میغر یہ ٹربنلز پہ فیصلے کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صرف پھڑے ہی پھڑے آگیا اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیز ہے تو بہرحال یہاں ہے ہاں فواز چودی صاحب کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا کہ جج محمد مشیر صاحب کے پاس اور ریمان لینا تھا کیونکہ تریعاتی کاموں میں غبن کے حوالے سے ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کوئی پیسہ پوسر کمیشن کمیشنل دیا ہے جو الزام ہے ان کے اوپر نیب نے بارہ روز کا جسمانی ریمان مانگا اس ریمان کے دوران فواز چودید آسٹرم پر آئے اور آسٹرم پر آ کر انہوں نے کہا کہ میرے تمام کے تمام اکاؤنٹس دیکھ لے رہے ہیں اور میں تمام کے تمام اکاؤنٹس کا ایفی ڈیویٹ دے سکتا ہوں کیا اسی طرح کا ایفی ڈیویٹ نیب دے سکتا ہے بہرحال نہ ایسا ہونا تھا تو چار روزہ جسمانی ریمان دے دیا کہ ہے فواز چودید صاحب کا بسکلی اس سارے پروسس سے دور رکھنا ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کیونکہ کہیں گے چیزیں میریٹ پہ بھی ہوں لیکن ٹائمنگز فکٹیشیس ہیں ٹائمنگز کوشن مار کے ساتھ ہیں مجھے اس کے لابے اس کے اندر کوئی چیز نہیں سی ہاں آج سہیل وڑائی صاحب نے کمال کر دیا انہوں نے آج پھر اپنا تخیلاتی ایک کولم لکھا ہے اور اس کولم میں انہوں نے خبر بھی دی ہے نون لیگ کو آگا بھی کیا ہے میں ذرا اسی کو اس طرح سناؤں تو اب بڑا انٹرسٹنگ ہے وان کیا انہوں نے نون لیگ کو وہ کہتے ہیں رائیونڈ کی خبر ہے کہ مریم نواز وزیعالہ پنجاب کی امیدوار ہوں گی مسلم لیگ نون کی طرح سے انہیں کہ یہ خبر رائیونڈ کی ہے اور دھند کے اس موسم میں انہیں محفوظ نشستوں پر امیدوار بنایا گیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کی جیت یقینی بنایا جا سکے یعنی ایسے حلقوں میں ان کو کھڑا کیا گیا ہے جہاں آپرنٹ کمزور ہو تاکہ حال میں مریم نواز صاحبہ کو ایم میں نہیں تو ایم پی اے بنا نہیں بنانا ہے انہیں کہا دھند کے اس موسم میں ان کی جیت کو یقینی بنایا جا سکے مگر محکمہ موسمیات کو باپ بیٹی کا ایک ہی وقت میں وزیر آزم اور وزیر آلہ بننا تو پسند نہیں محکمہ موسمیات سے مراد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں محکمہ موسمیات کو باپ بیٹی کا ایک ہی وقت میں وزیر آزم اور وزیر آلہ بننا تو پسند نہیں مگر انہوں نے مسئلہ تن خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ موسمیات نے مسئلہ تن خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ نونی اور عمرانی دونوں کو ایک وقت میں ناراض نہیں کرنا چاہتے بڑی اہم بات ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ایک وقت میں نونلی اور پاکستان تحریک انصاف کو ناراض نہیں کرنا چاہتی اور سیاسی جو موسم ہے وہ محکمہ موسمیات کے کنٹرول میں ہے اور نہیں بھی یعنی اس وقت معاملات اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں اور نہیں بھی اور اگر تو سب کچھ قدرتی حالات پر چھوڑ دے جائے یعنی نیچرلی جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے اس ووٹنگ کے پروسس کو اسی طرح اڈاپٹ کیا جائے انہی نتائج پر کسی قسم کی گڑھ بڑھ نہ کی جائے آرہ اس کے ذریعے میں لائن نہ کیا جائے پھر جو فانلسٹیں ہیں ان کے ذریعے کچھ نہ کیا جائے تو انہیں کہا قدرتی حالات پر اگر چھوڑ دیا جائے تو عمرانی برسات جل تھل کر سکتی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف راک ان رول کر سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر محکمے نے موسم کو مصنوعی کنٹرول میں رکھا یعنی اسٹیبلشمنٹ اس تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھا تو پھر نتائج منمرضی کیوں گے یہ انہوں نے کہا ہے اور بڑی بات ہے جی اور میرے خیال یہ بزدار والا ہی معاملہ ہے وہ بھی پسند نہیں تھے مگر رکھنا پڑ گیا مجبوری تھی تو اس کا مطلب ہے نون لیک اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت مجبوری ہے اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی ای اس طرح ریاکٹ نہ کر دی تو نون لیک کا کچھ چکر ہی نہیں تھا یہ مجبوری کے تحت آ رہے ہیں مغیر اتنا میں بتا دوں یہاں سرپائیس فیکٹر ہے یہ میں آپ کو خبر لے لے میرے سے آپ آئی پی پی استحقام پاکستان پارٹی سرپائیس فیکٹر بنے کی اور بنایا جا سکتا ہے کیونکہ پھر جہاں یہ وزن ڈالیں گے وزیراعلا وہاں بنے گا تو اگر وہ موسم کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا گیا محکمہ موسمیات کی طرف سے تو وزیراعلا بھی محکمہ موسمیات کی مرضی سے ہی ہوگا ٹھیک ہے یعنی نتائج کو کنٹرول کرنا پڑے گا سر ہاں جی نتائج کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہاں تو یہ چیز ہوگی دوسرا جی اچھی خبر ہے جی قاضی فائزی صاحب نے آج الیکشن سے متعلق تمام کیسے سے متعلق ہے جتنے بھی الیکشن سے متعلق کیسز ہیں امران خان پی ٹی آئی جو بھی جو ناہلین اہلی یہ تمام چیزوں پانچ سال کی ہے دس سال کی ہے آر اوز کے اوپر الیکشن کمیشن جو بھی ہے انہیں کہا جتنے بھی کیسز ہیں آئندہ ہفتہ یعنی سومبار سے ریگولر بنیادوں پر بینچوں میں سونے جائیں گے یعنی روزانہ کی بنیاد پر رینچز لگیں گے اور صرف الیکشن سے متعلق تمام کیسز سونے جائیں گے ان کے فیصلی کیا جائیں گے یعنی مطلب ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کوئی انجائش نکلے لیکن اس کے لیے مہا ذرائی سے بچنا ہے ٹرولنگ کا آغاز ہوا ہے مہا ذرائی سے بچنا ہے بچنے کی ضرورت ہے تو یہاں میں آپ کو بتاؤں قائد فائز عیسیٰ صاحب بھی انسان ہے جب ان کے ساتھ مہا ذرائی کریں گے تو یہاں منصب انصب تو کچھ ہے دی یہاں انا سب سے آگے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہتنا چاہی ہاں رات کو شیر افضل مروض صاحب نے جب کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بائیک آڈ کرنے لگے ہیں عدم اعتماد کرنے لگے ہیں تو بیریسٹر علی زفر صاحب جہاں پی ٹی آئی کے انہیں مکمل طور پر تقدید کیے انہیں کہا شیر افضل کا بیان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی اس کا تعلق عمران خان سے ہے ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں یہ نہ پی ٹی آئی کا موقف ہے نہ عمران خان کا اور جس طریقے سے ججو کی ٹرولنگ ہو رہی ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں انہیں کہا وہ اسی بات کو صحیح مانے جو پارٹی کے افیشل اکاؤنٹ سے جاری ہوگا اور وہی موقف ہوگا اور میں آپ کو بتا ہوں بیتن پارٹی شیر افضل مروت صاحب کی بہت بری ہو رہی ہے ان کو ان کو اتنے اچھے الواز میں اس وقت نہیں کیا یہ وقت تھوڑا ہوش کا ہے جوش کا نہیں ہے تو ان کو پارٹی کے اندر بھی بہت تنقید کا سامنے اس وقت بنتا نہیں نا سب چیئرمن آپ کا پریس کانفرنس کرا بیچ میں آکے اپنی ایک لچفرائی کر دیں چیئرمن کے جانے کے بعد نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو اس سے نقصان ہو رہا ہے تدبر کسی کو کہتے ہیں عقل و شعور اسی کو کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے کی اس وقت ضرورت ہے اور جس منصب کے پاس آپ کا جا رہا ہے آپ کون عمران خان کیسے کہہ سکتے ہیں اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیف جسٹس کے پاس آپ کے سارے کیسز ہیں آپ کی رہائی آپ کی اہلیت آپ کا بلے کا نشان ہر لیول پلینگ پر ہر چیز ان کے پاس ہے تو جس کے پاس فیصلہ اسی کیوں کیسے بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ بے وکوفی تھی جو انہوں نے کی دی تو اس بے وکوفیوں سے بچنا ہے یہ انتشار کا وقت نہیں یہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے مجھے اسے پاکستان کے تمام سیسی جمعاتے ہو یہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے گا چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد